کسی بھی طریقے سے یہ اروند کیجریوال کو فسانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اروند کیجریوال جی کو راجنیتک روپ سے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں نریندر مودی جی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ سپسٹ ہو گیا کہ اس پارٹی کو اور اروند کیجریوال کو لیگل طریقے سے چناؤں میں ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہوتے جاتا ہے یہ کہ اس آدمی کو اور کسی طریقے سے روکنا مشکل ہے اس کو فنش کر دو اس طریقے سے بھارتی جنتہ پارٹی شڑی انتر کر کے یہ پوری پرکریہ کو انجام دے رہی تھی یہ ان کا عدیش بڑا اسپسٹ ہے کسی بھی طریقے سے یہ اروند کیجریوال کو فسانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے اروند کیجریوال جی کو راجنیتک روپ سے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور پرشن یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہوگا کہ انہوں نے پوری کوشش لگا لی صحیح طریقے سے چناو میں ہرانے کی دلی میں یہ فیل ہو گیا انہوں نے پوری کوشش کر لی پنجاب میں روکنے کی یہ فیل ہو گیا پھر دلی میں واپس ایم سیڈی کا چناو یہ ہار گیا اور جس طریقے سے ہام آدمی پارٹی کا وستار ہو رہا ہے نریندر موڈی جی کو اور بھارتی جنتہ پارٹی کو یہ اسپسٹ ہو گیا کہ اس پارٹی کو اور اروند کیجریوال کو لیگل طریقے سے چناو میں ہرانا مشکل نہیں ناممکن ہوتے جاتا ہے پھر انہوں نے کوشش سے کی کہ کام روک کے ان کو چپ کرا لو کام روک کے بھی کچھ ہوا نہیں کام جیسے تیسے منیج ہوئی گیا پھر انہوں نے ڈرائیا دھمکایا اور باقی کے ساتھیوں کو جیل میں ڈالا انہوں نے وہ کوشش سے کر لی منیش جی کو کوشش کر لی ستندر جین جی کو سنجائے سنگھ جی کو وہ بھی فیل ہو گئی ان کو یہ بڑا سپسٹ ہو گیا ہے کہ اس آدمی کو اور کسی طریقے سے روکنا مشکل ہے اس کو فنش کر دو تو بس یہ اسی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ شڑیانتر کا حصہ ہے یہ راجنیتک لڑائی ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی پبلک کے سامنے نہیں لڑ پا رہی ہے اس لیے ایڈی اور سی بی آئی کی اپیوک کر کے لڑ رہی ہے ایک دو مہتوپونڈ اس میں پوائنٹ یہ ہے اس میں کولیٹرل ڈیمیج جو ہے وہ دیش کو ہو رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ سنستھاؤں کو بننے میں دشکوں لگ جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک ہی دین ہے کہ دھیرے دھیرے کر کے سب ہی سنستھاؤں کو ختم کرتے جا رہے ہیں دوسرا مہتوپونڈ دلی کی جنتہ کو جس طریقے سے ان کے ادھکاروں سے ونچت رکھا جا رہا ہے ان کے کام نہیں ہونے دیے جا رہے ہیں یہ بہت غلط ہے تیسرا سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے جو پرجا تنطر میں جنتہ سروپری ہوتی ہے آج مودی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سندیش دیا ہے اور دیتے آ رہے ہیں کہ جنتہ چاہے جو مرجی جس کو ووٹ دے جس کو چناب جتا ہے سرکار تو میں ہی چلاوں گا کیونکہ میرے پاس پاور ہے میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنتہ تیہ کرے گی اور انت میں سچائی کی جیت ہوگی اب پیاز ہی کیوں پیاز لے لو آپ ٹماتر کے ریٹ تھوڑے دن پہلے بڑے ہوئے تھے سبزیوں کے بھاو لے لو دال کے بھاو لے لو دودھ لے لو ہر چیز کے دام بڑے ہوئے ہیں دیش میں چاروں طرف دام بڑھا ہوئے مہنگائی کا مار عام آدمی جھیل رہے ہیں اور اس کا کارن بڑا سمپل ہے نریندر مودی جی اور بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کا پورا فوکس اپنے پولٹیکل ایڈورسریز کو ختم کرنے میں لگا ہے وہ کل سے یہ بیٹھ کے پلان بنا رہے ہوں گے پین پیپر میں کہ بھائی کیسے ختم کروں کیسے ختم کروں اس پہ تو دھیانی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ساشن بھی کرنی ہے جنتہ نے انہیں اس امید سے وٹ دیا تھا کہ یہ ساشن کر کے دیش کو آگے لے جائیں گے مجھے لگتا ہے وہ بھول گئے ان کو صرف ایکی چیز یاد ہے کہ کیسے اپنے پولٹیکل ایڈورسریز کو illegal طریقے سے ختم کیا جائے تو دیش ابھی بہت کٹھن پرستی سے گوجر رہی ہے مجھے لگتا ہے